سلام علیکم پیارے بچوں میں جماعید ناہم کی اس ٹیچر میں زائدہ اسگل قردو اے کا ہم آج پہلا بات سٹارٹ کریں گے آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ نیا سسٹم شروع کیا اونلائن کلاسس کام تو آپ گھر میں بیٹھ کے بھی اپنی کلاسس لے سکتے ہیں ہمارا پہلا باب ہے مولانا شبلی نمانک کی ایک کہانی پیجرے تے نبوی پہلے ہم مولانا شبلی نمانک کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ تفصیل سے پڑھیں گے قصبہ بندول زلہ آزم گھر بھارت میں اٹھارہ سو ستاون میں پیدا ہوئے ان کے والی شیخ حبیب اللہ وقیل تھے شبلی نے بھی کچھ دن وقالت کی پھر آلی گھر کوالیس میں فارسی کے سٹارٹ مقرر ہو گئے وہاں انہیں سرسید حالی موسن المل اور آرنل کی صحبت سے مصفید ہونے کا موقع ملا اٹھارہ سو اٹھانوے میں آرنل کے ساتھ شبلی نے مصر شان قسطنطنیہ اور دوسرے اسلام مالکہ سفر دیا سرسید کی وفات سرسید کی وفات اٹھارہ سو اٹھانوے کے بعد علی گھر کوالی سے ستیفہ دے کر آزم گھر چلے گئے پھر حیدربہ دکن کے دائرہ المعارف کی نظامت کا عددہ سنبھالا اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنو میں دن نتوات العلماء کا قیام عمل میں آئے اخیر عمل میں آزم گھر میں انہوں نے ایک عظیم حدارہ دار المسننفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شورت کا مدار زیادہ تر ان کی نصر پر ہیں ان کا شمار ردی کے بڑے نصر نگاروں میں ہوتا ہے شبلی نے اگر سے مطنبی موضوعات مثلاً تاریخ، تنگیر، سوانیہ، سیرت، سنسرا، عدد، معاشر، حقائط، ثبوت اور سیاست پر کلم اٹھایا مگر ان کے طرز اظہار میں عددیت کی استان مدید ہے جوشہ دیان، اجازت، سار، روانی، وجستگی، موقعانہ انداز، غنائیت اور شیریت ان کے سلوبے دیان کی نمائیت سے سکتہ آپ ہیں شبلی کی تمام عددی کاؤسوں سے قطع نظر ان کا خب سے بڑا عددی کامامہ ان کا اندازہ دیان ہیں شبلی کی مطبع تسانیز میں آہم تسانیز میں شیر العجل پانچ جیدے الفاروق، المامون، سیرت النومان، الغزالی، سوانیہ، مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و سام اور سیرت کے نبی شامل ہیں ان کے کہانی ہے حجرت نبوی انہوں نے چونکہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بہت سے تفنید پاک لکھی انہوں نے نصر پر بہت پیان کیا یہاں پر ان کے موضوعات موجود ہیں ان کا اتموز ہے حجرت نبوی حجرت نبوی کیا آپ نے بچوں پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کرنے کے بعد ان کے سوالات کے جوابات آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اس کا ہومورک لکھنا ہے اردو بی میں ہم درخواستوں سے شروع کریں گے درخواستیں جو ہیں وہ آپ نے ضروری کام کی درخواست لکھنی اور یاد کرنی ہے نیک دعاوں کے ساتھ اپنا خیال